یہ مناپنوں کو کڈنی کی جو مرفالوجی تھی وہ ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کر لی اور کڈنی کی جو ایناٹومی تھی وہ بھی ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کر لی لیکن ایناٹومی سے ہمیں ایک پتہ اور بھی چل گیا کہ جو کڈنی ہے ان میں جو دو لیئرز ہوتے ہیں ان کے اندر نفران ہی پریزنٹ ہوتے ہیں تو ابھی جس چیز کو ہم اور آپ لوگوں ڈسکرائب کریں گے وہ نفران ہے وہ نفران ہی ہوگا نفران ہی کو ہم اور آپ لوگ ڈسکرائب کریں گے پر جو نفران ہے اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ کڈنی کا سٹرکچرل یونٹ بھی ہے سٹرکچرل یونٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ کڈنی کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی اس نفران کی وجہ سے ہے اور یہ فنکشنل یونٹ بھی ہے یعنی کڈنی کا جو فنکشن ہے وہ تو یورین فارمیشن ہے وہ بھی اسی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے پر عام طور پر سٹرکچر کے سٹڈی کو ہم اور آپ لوگ مرفالوجی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفران ہے جو کہ سٹرکچرل یونٹ ہے اس کا مطلب کہ یہ مرفالوجیکل یونٹ بھی ہے پر جو نفران ہے وہ فنکشنل یونٹ بھی ہے فنکشنل سے میرا مطلب یہ ہے کہ فنکشنل کو ہم اور آپ لوگ فیزیالوجی کہتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ فیزیالوجیکل یونٹ بھی ہے سو ہم اور آپ لوگ ٹیکنیکلی ہم پھر کہہ سکتے ہیں اور عام طور پہ جب بھی ہم سیل کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتا ہے اس کا مطلب کہ نفران بھی ہمارا ایک سیل ہے جو کہ سٹرکچرل بھی ہے اور فنکشنل بھی ہے یعنی مرفالاجیکل بھی ہے اور فیسیولاجیکل بھی ہے یعنی کڈنی کا سٹرکچر بھی اسی ہی کی وجہ سے ہے اور کڈنی کا جو فنکشن ہے یورین فرمیشن وہ بھی اسی ہی کی وجہ سے ہے آپ کے کورس میں نفران کا سٹرکچر بھی ہے نفران کا فنکشن بھی ہے ہم اور آپ لوگ اس کے پہلے سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر ہم اور آپ لوگ اس کے فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہیں ٹیکنیکل ایم سی کیوز ہیں صحیح طریقے سے پلیز آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو ابھی جس چیز کو میں شروع کر رہا ہوں وہ نفران کا سٹرکچر ہے وہ نفران کی مارفالوجی ہے نفران کا فنکشن نہیں ہے نفران کا فنکشن ہم اور آپ کو بھی اس کے بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے یہ کچھ سیلز ہوتے ہیں کچھ سٹرکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آسانی کے لیے ہم پھر ان کو پارٹس میں پھر سٹڈی کرتے ہیں اگر آپ لوگ نفران لے لے ساری نیوران لے لے تو وہ بھی ایکسل ہے لیکن چونکہ اس کا سائز اتنا بڑا ہے تو پھر آسانی کے لیے ہم ان کو پارٹس میں سٹڈی کرتے ہیں کہ ڈینڈران ہوتے ہیں اگزان ہوتے ہیں سیل باڑی ہوتے ہیں اسی طرح سے اور بھی سیلز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے تو آسانی کے لیے ہم ان کو پارٹس میں سٹڈی کرتے ہیں ایکزیکٹلی یہ جو نفران ہے چونکہ اس کا سٹرکٹر بھی بڑا ہوتا ہے تو آسانی کے لیے ہم ان کو دو پارٹس میں ہم ان کو سٹڈی کرتے ہیں اور جو دو پارٹس ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں شابہ سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں نفران یہاں پہ میں لکوا لیتا ہوں جو ایک پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں کیپسولر پارٹ کیپسولر پارٹ جبکہ جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ٹیوبولر پارٹ سو ایک کیپسولر ہوتا ہے ایک ٹیوبولر ہوتا ہے لیکن جو کیپسولر ہے اس کے لئے ہم بعض دفعہ ہم لفظ لگاتے ہیں مالپیجین کیپسول یعنی بعض دفعہ ٹیکنیکلی یہ مالپیجین کیپسول بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ کیڈنکہ ہے تو بعض دفعہ ہم اور آپ لوگ اس کو رینل کیپسول بھی ہم اس کو کہتے ہیں اسی طرح سے جو ٹیوبولر پارٹ ہے اس کو ہم بعض دفعہ مالپیجین کیپسول بھی ہم اس کو کہتے ہیں مالپیجین کیپسول بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ کیڈنی والا ہے تب جا کے ہم اور آپ لوگ اس کو رینل کیپسول بھی ہم اور آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کہ کہیں پوچھا کیا کہ نیفران کے اندر کتنے مین پارٹس ہوتے ہیں جو مین پارٹس ہیں وہ اس کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں ایک کیپسولر ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹیوبولار ہوتا ہے ہم پہلے کیپسولر پارٹ کو ہم اور آپ لوگ ڈسکرائب کریں گے اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن ہے اس کی لک کیپسول کی طرح ہوتی ہے کیپسول کی طرح کیپسول کیا ہوتا ہے یہ عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھ مجھے ٹیبلٹس ملتے ہیں لیکن ٹیبلٹس میں دو طرح کے کیپسول ہوتے ہیں ایک وہ ایسے لمبے لمبے کیپسول ہوتے ہیں اور ایک کیپسول ہوتے ہیں جس طرح کے ایمپینسلین والے کہ وہ دو آپس میں ایسے مل جاتے ہیں پلاسٹک کی کسی چیز کے بننے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر پھر وہ جو دوائی وغیرہ ہوتی ہے یہ پھر پریسنٹ ہوتا ہے تو جو کیپسول ہے وہ پورا وہ کیپسول نہیں ہے میں اس کیپسول کی بات کر رہا ہوں جو دو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ ان دو میں سے اس کو ایسے اوپن کر لیں کیپسول کو ایک کیپسول کا آپ لوگ اوپن کر لیں تو آپ کو ایک ایسے گول نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیپسولر پارٹ ہوتا ہے وہ پورا کیپسول نہیں ہوتا یہ ہاف کیپسول ہوتا ہے میں اس کو دو کے اوپر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں یہ ہاف کیپسول ہوتا ہے لیکن جو ہاف کیپسول ہوتا ہے کہیں اگر آپ لوگ اس کو ایسے رکھ لیں تو اس کی جو لکھ ہوتی ہے شیپ ہوتا ہے وہ کپ کی طرح ہوتا ہے تب جا کے آپ کے بک نے یہ نفذ لکھا ہوا ہے کہ یہ cup shaped ہوتا ہے تو آپ کی مرضی ہے capsule لکھنا چاہے لیکن please پورا capsule نہیں ہوتا half capsule ہوگا یا پھر یہ cup shape ہوگا لیکن اگر آپ لوگ cup کو دیکھ لیں جس میں ہم اور آپ لوگ چائے پیتے ہیں تو یہ ایسے present ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس cup کو الٹا کر لے ایسے تو پھر ہم اس کو انگلیش میں inverted cup کہتے ہیں تو kidney کے اندر عام طور پر یہ inverted form میں present ہوتا ہے inverted سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے present ہوتا ہے ایسے inverted ایسے present ہوتا ہے half capsule ہے inverted ہے اس طرح سے present ہوتا ہے لیکن students کو سمجھانے کے لیے ہم عام طور پر اس کا جو structure بناتے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے نہیں بناتے اس کے اندر اپنا ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اس capsule کو half capsule ہم عام طور پر ایسے بناتے ہیں ایسے حالانکہ یہ present inverted ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو capsular part ہوتا ہے یہ half capsule ہوتا ہے in other word cup کی طرح present ہو cup کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے inverted ہوتا ہے ultra present ہوتا ہے جس طرح کہ آپ لوگ cup سے چائے پی لیں اور آپ لوگ اس کو پھر ultra رکھ لیں ایسے inverted present ہوتا ہے لیکن کہیں اگر آپ لوگ cup کو بھی دیکھ لیں ایسے اگر آپ لوگ cup کو بھی دیکھ لیں شابہ سے اس cup کے اندر آپ لوگوں کو دو main چیزیں نظر آئیں گی جب میں اس کو ultra کر لوں ایسے اس کے اندر آپ لوگوں کو دو main چیزیں نظر آئیں گی ایک اس کے اندر بہت بڑی کیویٹی ہے اور ایک اس کے اوپر باڑی وال بھی پریزنٹ ہے وال بھی پریزنٹ ہے ایسے ہی اس کے اندر ایک کیویٹی بھی پریزنٹ ہوتی ہے یہ ہے وہ کیویٹی اور کیویٹی کو میڈیکل سائنس پر ہم عام طور پر لیومن کہتے ہیں لیومن تو بے شک آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لیومن پریزنٹ ہوتا ہے یا پھر کیویٹی پریزنٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کپ کو دیکھ لیں اس کے اندر ایک بہت بڑی کیوٹی ہے لیومن ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو الٹا کر لیں تو یہاں پہ یہ وال present ہوتا ہے اور اس وال کو ہم اور آپ لوگ عام طور پہ body wall کہتے ہیں ابراہیم مباروزہ اور ہم اور آپ لوگ عام طور پہ اس کو body wall ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ جو کوئی چیز present ہے اس کو ہم پھر body wall ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفران ہوتا ہے اس کا جو capsular part ہوتا ہے وہ half capsular ہوتا ہے in other words cup کی طرح ہوتا ہے پر inverted ہوتا ہے cup کے اندر دو میں چیزیں آپ لوگوں کو نظر آتی ہے ایک بہت بڑی cavity ہوتی ہے اس کے باہر body wall جو ہے یہ present ہوتا ہے اگر کہیں آپ لوگ اس کے body wall کو دیکھ لیں body wall کو تو جو body wall ہوتا ہے وہ single layer نہیں ہوتا وہ double ہوتا ہے double سے میرا مطلب یہ ہے ایک layer آپ لوگوں کو باہر کی طرف نظر آ رہا ہے ایک layer اندر کی طرف بھی ہے exactly ایسے ہی یہ جو wall ہوتا ہے یہ بھی single layer کا نہیں ہوتا یہ ایسے double layer کا ہوتا ہے دو layer اس میں present ہوتے ہیں ایک باہر کو ہوتا ہے ایک اندر کو ہوتا ہے یہ جو body wall ہوا یہ double wall ہوا تو جو black ہے جو باہر کی طرف ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں parietal 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 layer اور parietal یہ latin word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے motor thick tough اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باہر والا ہے جو black والا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ parietal ہے یہ موٹا ہوتا ہے یہ thick ہوتا ہے یہ tough ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے جبکہ جو نیچے والا ہے جو red ہے اس کو میں red ہی سے لکھوا لیتا ہوں اس کو ہم پھر عام طور پہ کہتے ہیں visceral layer اور جو visceral ہے یہ بھی latent ہے visceral کہتے ہیں soft organs جیسے human beings کے body کے اندر جو organs present ہوتے ہیں ان کو ہم visceral organs کہتے ہیں یہ فطرتاً soft ہوتے ہیں چونکہ یہ جو نیچے والا layer ہے یہ soft ہوتا ہے اس لئے ہم عام طور پہ ہم پھر اس کو کہتے ہیں تو پھر ہم اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو capsular part ہوتا ہے جو کہ half capsular ہوتا ہے کی طرح ہوتا ہے یا cup shape ہوتا ہے inverted present ہوتا ہے اس کے اندر cavity present ہوتی ہے body wall ہوتا ہے پر جو body wall ہے وہ double wall ہوتا ہے double layer ہوتا ہے تو ان میں سے جو باہر والا ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ parietal کہتے ہیں جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو ہم اور لوگ visceral layer کہتے ہیں parietal والا tough ہوتا ہے سخت ہوتا ہے visceral والا تھوڑا soft present ہوتا ہے ان دو layers کے بیچ میں ہمارے ساتھ کچھ cells present ہوتے ہیں cells present ہوتے ہیں اور جو cells ہوتے ہیں ان کو اسی ہی کے اندر میں اس کو ایسے show کر رہا ہوں یہ cells present ہوتے ہیں اور ان cells کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں podocides p-o-d-o-v podo اور c-y-t-e-s podocides ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو یہ podocides کا جو لفظ ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بننا ہوا ہے podo اور پھر sides podo latin word ہے podo legs کو بھی کہتے ہیں جس طرح کہ cedopodia podium podo legs کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ legs ہاں legs جو ہوتے ہیں اس کا ہم اور آپ لوگ mobility motility کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو podo ہوتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے ان میں legs کی طرح mobility motility کچھ ہاتھ تک ہو ان cells کے اندر تب جاکہ ہم اور آپ لوگ ان کو podo سے ہم اس کو تشبیح دیتے ہیں لیکن جو podo ہوتا ہے اس لفظ ہم اور آپ لوگ pores کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں podo pores اس کا مطلب کہ جو cells ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا function کچھ اس طرح سے ہو کہ یہ pore بھی بنائے pores ہو pores ہو یاد رکھ لیں کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر c y t e s کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہی ہے cell جس طرح کہ erythrocytes erythrocytes rbc's side cell leukocytes astreocytes تو اس کا مطلب cell ہوتا ہے لیکن یاد رکھ لیں کسی لفظ کے جنرل یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آخر میں لفظ blast آ جائے b l a s t blast جس کا مطلب وہ blast نہیں ہوتا کہ یہاں پہ blast ہوا blast کا مطلب بھی cell ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں پھر فرق کیا ہوگا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں b l a s t blast آ جائے تو پھر وہ cell ہوگا لیکن وہ immature ہوگا لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں لفظ c y t e s آ جائے سائٹ اس کا مطلب بھی cell ہوگا لیکن پھر وہ mature ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں erythroblast rbc erythrocyte rbc لیکن erythroblast immature rbc erythrocyte mature rbc تو ان میں پھر فرق کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے osteoblast osteocyte kandroblast kandrocyte تو blast کا مطلب immature site کا مطلب mature اس کا مطلب جو cells ہوتے ہیں یہ پھر mature cells ہوتے ہیں یہ جو cells ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے function کو دیکھ لیں تو cells ہیں parallax mobility کا کام بھی کرتے اور pores بھی بناتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کی وجہ سے یہ جو میں آپ لوگ کو structure بنا رہا ہوں اس کے اندر pores بھی بن جاتے ہیں اس کا structure بھی porous ہو جاتا ہے اور یہ جو cells ہوتے ہیں یہ صرف اس کو porous نہیں بناتا بلکہ ہم ابھی پڑیں گے کہ اسے جو کوئی ویسٹ ہوگا جب یہ نکلے گا تو اس کے ان pores کے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ اپنی جگہ پہ اس طرح کی mobility کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ جو گند ہوتا ہے وہ پہ جمع نہیں ہوتا اور یہ پورز جو ہوتے ہیں یہ پھر بند نہیں ہوتے تو اگر میں اس ہی کپ کو پھر سے لے لوں اور آپ لوگ لے لے کہ اس کے اندر بہت بڑی کیویٹی ہے اور کیویٹی کے بعد یہ باڈی وال ہے باڈی وال میں یہ ہمارا پیرائیٹل لیئر ہوا یہ ہمارا لیئر ہوا ان کے بیچ میں وہ کعوہ یا کوئی اور چیز کے اندر ڈالو تو پھر یہ اس کے اندر رہ نہیں سکھے گا تو کچھ اس طرح سے اس کی سٹرکچر ہوتی ہے جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا باومنز سب سے پہلے اس نے اس چیز کو دسکرائب کیا ہوا تھا کہ یہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے تب جا کے ہم اس کو عام طور پہ باومنز کیپسول ہم اس کو کہتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ ریڈ مارکر سے یہ لکھوا رہا ہوں باومنز کیپسول باومنز کیپسول کیونکہ باومنز نے ان سب چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہوا تھا تو باومنز کیپسول کے اندر کیا کیا ہوگا میندلی یہ ڈبل والڈ ہوگا ویزر لیئر ہوگا پیرائٹل لیئر ہوگا بیچ میں پورڈو سائیڈ سونگے بیچ میں بہت بڑی کیویٹی ہوگی انورٹی ہوگا لیکن سمجھانے کے لیے میں نے اس کا سرکچر آپ کو ایسے بانایا ہوا ہے جو کچھ ہے اس کالدی باومنز کیپسول کہیں پوچھا گیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باومنز کیپسول کے اندر کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے جو باومنز کیپسول ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پہ یہاں پہ ایک آرٹریول آیا ہوتا ہے اس کے کیوٹی کے اندر جاتا ہے میں تیر کا نشان ایرو کا نشان ایسے ڈال رہا ہوں یہ کوئی آرٹریول ہے چلو لکھوا لیتا آرٹریول 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 میں نام لکھوا رہا ہوں یہ پریزنٹ ہوتا ہے لیکن یہ اس کیوٹی کے اندر چلا جاتا ہے جس آپ لوگ کو سمجھا رہتا ہوں ایسے جیسے اگر آپ لوگ اس کو کنسلیڈر کر لیں کہ ہمارے ساتھ باومنٹس کی فصول ہے اس کے اندر تو یہ کیوٹی ہے تو اگر آپ لوگ کسی ترینٹ کو لے داگہ لے اس آپ لوگ کنسلیڈر کر لیں کہ آرٹریول ہے آرٹریول اس کے اندر چلا جاتا ہے جب اس کے اندر چلا جاتا ہے داگہ چلا گیا تو اس داگے میں جو ہی اندر کو چلا جاتا ہے مارکر کے نشان کو دیکھتے جائیں جو ہی اندر کو چلا جاتا ہے ان میں ایسے لوپس پروڈیوز ہو جاتے ہیں ایسے یہ لوپس بنتے ہیں میں لکوا لیتا ہوں اس طرح کے ایسے لوپس سے بن جاتے ہیں لوپس لیکن جو لوپس ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل لفظ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو لوپس ہوتے ہیں یہ ہرگز اور لیپ نہیں کرتے لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک لوپ کے اوپر کوئی دوسرا لوپ آجائے نا ایک لوپ پھر دوسرا لوپ لوپ اور لیپ نہیں ہوتے اور کراس نہیں کرتے سیپیریٹ ہوتے ہیں کہیں اگر ان لوپ کو کاؤنٹ کر لیں تو پھر یہ ففٹی تک ہوتے ہیں ایک انڈازے کے مطابق جو ایک نفران ہوتا ہے اس کے اندر جو بومن سکیپسول ہوتا ہے اس کے اندر جو کیوٹی ہوتی ہے لیومن ہوتا ہے ان کے آرٹریول ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی میں لکھوا لیتا ہوں آرٹریول عام طور پہ جب کوئی آرٹریول انٹری کرتا ہے اس کے لیے ہم لفظ لکھتے ہیں ای 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 انٹری کرتا ہے لیکن جو ایک زیٹ کرتا ہے پھر ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ای ڈی ای آرٹریول ہوتا ہے جو ایک زیٹ کرتا ہے جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے یہ 50 لی لی لیکن یاد رکھ لیں یہ اس بومنس کیفصل کے اندر ہوں گے وہ داغا نہیں ہے یہ آرٹریول کا یعنی بلڈ کے پیلری کا کچھ ماس ہے جو کہ اس کے اندر پریزنٹ ہے رائٹ یہ جو ماس ہے بلڈ کے پیلری جو کہ 50 لوبز ہے جو کہ آور کراس نہیں کرتے اس ماس آف بلڈ کے پیلری کو ہم کہتے ہیں گلومی رولس تو میں یہاں سے لائن لگا رہا ہوں ادھر پہ پارٹو آپ کو بنا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں لکھوا رہا ہوں گلومی رولس اس کا مطلب کہ گلومی رولس کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اس آرٹریول کا ایک ٹفٹ ہے گچہ ہے ماس ہے جو کہ اس گومن کیپسول کے کیوٹی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جو اس کیوٹی کیوٹی اندر پریزنٹ ہوتا ہے اب آرٹریول نکل کے پھر کیا کر لیتا ہے تو اس کا بھی ہم اور آپ لوگوں نے انسر ڈون نا ہے کہ یہ جا کے پھر کیا کرے گا تو اگر آپ لوگ کو یاد ہو اس سے پہلے ہم اور آپ لوگوں نے کیڈنی کی ایناٹومی ہم اور آپ لوگوں نے پڑھی اور جب ہم کیڈنی کا سٹرکٹر پڑا تو ہم اور آپ لوگ نے یہ بات پڑھی ہو تھی کہ کیڈنی یہ کچھ ایسے پریزنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر دو چیزیں انٹری کرتی تھی ایک تو وہ نروفتہ میں انلی کو لیتا ہوں ایک اس میں آپ لوگ کو یاد ہو یہاں پہ وہ رینل آرٹری تھی یہ پریزنٹ تھی رینل آرٹری کہاں سے آئی تھی اس کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن یہ جا کے کیا کر لیتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو ایک نارمل کڈنی ہوتی ہے اس میں یہ جو نفران ہوتے ہیں ان میں یہ جو نفران ہوتے ہیں نفران جو پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ون میلین ہوتے ہیں یعنی پورے کیڈنی کے اندر یہ ون میلین ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ سادھا میں آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں تو پھر یہ دس لاک بن جاتے ہیں اس کا مطلب کہ دس لاک نفران ایک کیڈنی کے اندر ہوتے ہیں پھر دونوں کیڈنی میں کتنے ہو جائیں گے تو جو دس لاک نفران پریزنٹ ہوتے ہیں وہ تو ان میں سے کچھ کارٹیکس ریجن میں ہوتے ہیں کچھ میڈولا میں ہوتے ہیں ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے نفران کے آخر میں تو ان دس لاک میں سے کتنے کارٹیکس میں ہوتے ہیں کتنے میڈولا میں ہوتے ہیں لیکن یہ فران تو ہوتا کیا ہے کہ جو رینل آرٹری ہے اگر آپ کو یاد ہو اس میں اکسی جنیٹی بلٹ تا کہاں سے آیا ہوتا سوڑی میں آپ کو سمجھائی بھی تھی جو ہی انٹری کر لیتا ہے وہ جو دیویزن اور ری دیویزن دیویزن اور ری دیویزن یہ پر شروع ہو جاتی ہے اور ایک اندازی کے مطابق کہ جو رینل آرٹری ہوتی ہے یہ جو ہی انٹری کر لیتی ہے یہ دس لاکھ ٹائمز ڈیوائیڈ اور ری ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور ایک کیڈنی میں ٹوٹل آرٹری کہاں سے آیا ہوا ہے بڑا ہی آسان ہے کیڈنی کے اندر جو رینل آرٹری آئی ہوئی تھی اور جتنے نفران ہوتے ہیں اتنے اس کے برانچز بن جاتے ہیں اور ہر ایک نفران کو اس کا برانچ مل جاتا ہے تو ایفیرنٹ آرٹری کہاں سے آیا رینل آرٹری آرٹری یہ انٹری کر لیتے ایفی جنت برٹ یہ پھر ایسے آئے گا اس کے طرح اندر ایسے سرکولیٹ کرے گا پھر نکلے گا ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ ایفیرنٹ آرٹری آرٹری جو اس سے نکل ہوا ہے یہ پھر کس سے ملے گا اس تک رہتی ہمیں پھر بعد میں ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ نارمالی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے فار ایسے کوئی ٹیوبیل ہوتا ہے اس ٹیوبیل سے ایک بہت بڑا پائپ نکل جاتا ہے جب ہم اور آپ لوگ آگے جاتے ہیں تو اس پائپ کی جو ڈائیومیٹر ہوتی بڑا ہے ان سے جو آرٹ نکلیں گے اس کا سائز چھوٹا ہوگا جب وہ دس لاک ٹائم ڈیوائیڈ ہوگا اس کا سائز اور چھوٹا ہو جائے گا تو جب ہم اور آپ لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں سائز چھوٹا ہوگا سائز چھوٹا ہوگا سائز چھوٹا ہوگا جب ایفیرنٹ کی فارم میں نکل جائے گا تو اس کا ڈیوائیڈ کم ہو جائے گا اس کے مقابلے میں اور آپ کے بک نے یہ بات بلکہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ جتنا ایفیرنٹ آرٹریول کا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو ہاف کر لیں دو پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو یاد رکھ لیں ایفیرنٹ یہ پھر کم ہوتا جاتا ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ربر کے پائپس ہوتے ہیں اگر وہ سیدھے پڑھے ہوئے ہوتے تو اس کے اندر پانی جاتا ہے خاص پریشر کے ترو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ اس ربر کے پائپ میں آپ کچھ لپس بنا لیتے ہیں کائلنگ سا بن جاتا ہے تو جب کائلنگ سا بن جاتا ہے تو اس پانی کا جو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے یہ پھر بڑھ جاتا ہے اور نمبر ٹو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر پہ لپس بھی بن جاتے ہیں ساتھ میں اس کا جو دوسرا انڈ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی تم فنگر وغیرہ وہ جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو ایسے کرنیتے اس کو ہاف کر لیتے ہیں تو ادھر سے اگر آپ لوگ اس کا ڈائمیٹر بھی ہاف کر لیں تو اس پانی کا پریشر اور بھی بڑھ جاتا ہے بلکل ایسے ادھر ہی ہوتا ہے کہ جو آرٹریول انٹری کر رہا ہے یہ اس ربڑ کے پائپ کی طرح ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تو بلڈ ہے تو جو ہی یہاں پہ آ رہا ہے اس کے اندر لپس بھی بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس بلڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے ساتھ میں ادھر پہ اس کا جو ڈائمیٹر ہے وہ بھی ہاف ہوا تو پریشر اور بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب کہ جو گلومیدورس ہے اس کا بلڈ پیشر نارمل آرٹریول نارمل یہ جو ہوتا ہے ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کا بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ سکسٹی ایم ایم آف ایج جی ہوتا ہے کہیں اگر آپ لوگ فسٹیر وغیرہ میں دیکھ بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ ان آرٹریول کا بلڈ پیشر دیکھ لیں یہ تقریبا سکسٹی ایم ایم آف ایج جی ہوتا ہے اور سکسٹی ایم ایم آف ایج جی بلڈ پیشر ہے یہ کام بلڈ پیشر نہیں ہے یہ بہت زیادہ بلڈ پیشر ہوتا ہے اس لیے یاد رکھے یہ پائنٹ آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بندے کا بلڈ پیشر بڑھتا ہے تو ہارٹ کا بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے اور اگر ہارٹ کا بلڈ پیشر بڑھے گا تو جو گروہ میں درست ہے اس کا بلڈ پیشر بڑھ ان کے جو وال ہوتے ہیں ان کے پھر ربچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ پھر بریک ہو جاتے ہیں تب جا یاد رکھ لیں کہ کسی کے بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے تو ان میں عام طور پر کڈنی فیلیور کے خطرے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہائی بلڈ پیشر اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ زیادہ ہے اگر اور بلڈ پیشر بڑھے گا تو اس کا بھی بلڈ پیشر بڑھ جائے گا جس کے وجہ سے جو گرو میں دور ہوتا ہے یہ پھر رپچر ہوا تو نفران فنکشن کا پرفارم نہیں کرے گا وہ پھر سروائیف نہیں کر سکتا اور ان نفران پارٹ کیسے ہوتا ہے ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں پر اس کے اندر دو مین پوائنٹس ہوتے ہیں بومن سکیپسول ہے اور گرو میدورس ہے دی کانسٹیٹیوٹ یہ کیپسول پارٹ ہو یعنی کیپسول پارٹ کے اندر دو سب پارٹ ہوتے ہیں تو بومن سکیپسول کے اندر کیا کیا ہے سمجھا دیا ہے گرو میدورس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے سمجھا دیا ہے یہ پوائنٹس سارے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے یہ جو نفران ہوتا ہے اس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے جس کو تیوبولر پارٹ ہم اور آپ لوگ کو کہتے ہیں تیوبولر پارٹ میں ہوتا کیا یہ اصل میں ربڑ کے پائپ تیوب کی طرح ہوتا ہے اس میں کیسے ہوتا ہے پلیز آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں جو تیوبولر پارٹ ہوتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے شابہ سے کہ جو نفران ہوتا ہے اس کے ایک سائٹ سے یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے پر یاد رکھ لیں کہ جو تیوبولر پارٹ ہوتا ہے یہ تیوب کی طرح ہوتا ہے ربڑ کے پائپ کی طرح ہوتا ہے خو اگر آپ لوگ ربڑ کے پائپ کو دیکھ لیں بعض دفعہ بلکل سٹریٹ ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ایسے زگ زگ ہوتا زگ زگ کو میڈیکل ہوا تھا وہ لوبس تھے اس کا مطلب کہ گرو میدور اس لوبس کی فارم میں ہوتا ہے پر جو ٹیوب ہوتا ہے یہ جس فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے وہ کانوولوشن ہوتے ہیں کانوولوٹیڈ یہ لوبس نہیں بناتے پلیز اس کو غلط کنسیڈر نہ کر لیں یہ لوبس نہیں ہوتے کانوولوٹی ٹیوبیول کہیں گے خور میڈیکل سائنس میں اگر کوئی پرائیمری حصہ ہو پرائیمری پارٹ ہو اس کے ساتھ اگر کوئی پارٹ اٹیج ہو تو ہم اس کو پر پر کہتے ہے جیسے ہمارا سر ہے اس کے ساتھ نیک اٹیج ہے تو پر یہ دور ہے تو دور ہو جائے گا تو چونکہ یہ ٹیوبیول ادھر پہ ٹچ ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں پراغزیمل کانوولوٹی ٹیوبیول اور جب ہم اور آپ نفران کی فنکشن کو پڑھیں گے تو عام طور پہ پراغزیمل کانوولوٹی ٹیوبیول کو میں پی سی ٹی سے ایبریویییٹ کرتا ہوں تو نفران کی فنکشن میں اگر کسی جگہ پہ میں نے پی سی ٹی ٹی لی کا اس کا مطلب پراغزیمل کانوولوٹی ٹیوبیول ہوگا اگر اس پراغزیمل کانوولوٹی بیول کا آپ اس کی اناٹومی دیکھ لیں اندر سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں تو یہاں پہ جس پھر ایسے برش کی طرح پھر ایسے برش کی طرح پھر ایسے برش کی طرح کچھ سٹرکس پرزنٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ گروں میں بھی گروں سے باہر بھی چمن وغیرہ میں ایک خاص قسم کے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے وہ ریڈ ریڈ سے پول ہوتے ہیں اور جو برش ہوتا ہے جسے ہم اور آپ لوگ یہ سفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں اس طرح کے وہ ریڈ ریڈ سے فلاور ہوتے ہیں ایسے ہینگ کرتے اس سے ہاں تو اس کو برش بارڈر والے فلاور لوگ اس کو کہتے ہیں گروں وغیرہ میں بلکل برش کی طرح اس سٹرکچر ہوتا ہے تو کچھ بکس لکھتے ہیں کہ نہیں ٹود برش کی طرح اور کچھ جو پلانٹ ہے برش والا اس کی طرح اس کی لکھ ہوتی ہے میں نے تقریبا اس کو ایسے ہی بنا ہوئے تب جا کے ہم اس کو کہتے ہیں برش بارڈر بی آر یو ایس ایچ برش اور بارڈر اور یہ سیلز ہوتے ہیں یہ پورے کے پورے اس پراغزیمل کانوری ٹی بیول کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے اند تک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ ٹود برش دیکھا ہوگا تو ٹود برش میں دیکھ لیں وہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے تریڈز ہوتے ہیں یہ برش بارڈر میں چھوٹے چھوٹے تریڈز آپ لوگ کو نظر آئیں گے اس ہر ایک کو ہم پھر کہتے ہیں مایکرو ویلائی مایکرو ویلائی تو جو مایکرو ویلائی کا نفذ ہے یہ آپ کے میڈیکل سائنس میں دو جگوں پر استعمال ہوا ہے ایک فرس ٹیئر ڈائیجیشن انٹس ٹائن سمال یونو ویلائی مایکرو ویلائی اور جو دوسری چیز جہاں پہ یہ ویلائی یا مایکرو ویلائی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ نفران کے پراغزی ملک انولی ٹیویول کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو کہیں آپ لوگ غلطی نہ کر لیں باز دفعہ ایم سیکیو میں یہ بات پوچھ جاتی ہے کہ مایکرو ویلائی کس سیل کی پراغزی ہے تو انٹس ٹائن وغیرہ میں بھی دی جاتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے اندر اگر اپشن ہے تو یہ بھی ٹیک ہوگا جو انٹس ٹائن ہوتے ہیں اس کے اندر جو مایکرو ویلائی کا فنکشن ہے ری ایدر پہ بھی جو اس کا فنکشن ہے ری ایب بڑھ بڑھ ایریا بڑھ بڑھ ادھر آپ لوگوں نے پڑھ ہوا ہے ادھر پہ یہ پھر کیسے کرتا ہے نفران کے فنکشن کو جب ہم اور آپ پڑھیں گے اس کا فنکشن کا انداز آپ لوگ ادھر پہ ہو جائے گا ہم اور آپ نیچے آتا ہے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے اور اگر آپ دیکھ لئے کانولوشن ختم ہو رہا ہے اور پھر یہ نیچے آ رہا ہے اور پھر یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اگر کانولوشن ختم ہو جائے اور یہ اس کا شیب بلکل انگلیش کے الفابیٹ U کچھ بکس سی کچھ بکس ڈی کچھ بکس ہار شو شیب اس کا سٹرکچر بن جاتا ہے لیکن اس میں کانولوشن نہیں ہوں گے تو اس سٹرکچر کو ہم پھر کہتے ہیں لوب آف ہینلی اور لوب آف ہینلی کو عام طور پہ جب ہم اس کے فنکشن کو پڑھیں گے سو ایل او پی سے میں اس کو عام طور پہ ایبریوییٹ کرتا ہوں تو ادھر پھر آپ کو پتہ ہو نا چاہیے کہ ایل او پی سٹرین لوب آف ہینلی تو اگر میں پوچھوں لوب آف ہینلی میں کانولوشن ہوں گے نہیں ہوتے اگر میں پوچھوں لوب آف ہینلی کے اندر یہ برش بارڈر سیلس ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو نفران میں آپ لوگ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں سے یہ شروع ہو گئی ہے آسان حل اس کا یہ ہے کہ ان میں کانولوشن بھی نہیں ہوتے ان میں یہ برش بارڈر ان سیلس کی یہ بھی پی نہیں ہوتے یہ بات بھی ایم سی کی اندر پوچھے جاتی ہیں ہم پڑھیں گے لیکن آپ لوگ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں چونکہ آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے اندر تو فیلٹریٹ تو آئے گا نا تو فیلٹریٹ اس میں ایسے آئے گا نیچے آئے گا پھر یہ ادھر آکے ایسے جائے گا پھر یہ اوپر کی طرف جائے گا اس کا مطلب کہ یہ فیلٹریٹ بعض دفعہ نیچے آتا ہے ایسے نیچے آئے گا اور پھر یہ اوپر کی طرف چڑے جائے گا جب ہم اور آپ لوگ نیچے جاتے ہیں تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو اترائی کہتے ہیں اور اترائی کو ہم اور آپ لوگ ڈیسینڈنگ ڈیسینڈ اس لیے اگر میں اس کے بیچ میں ایک ایمیجنری لائن لگا دو ایمیجنری لائن لگا دو اس کا جو یہ والا لیم ہو جائے اس کو ہم اور آپ لوگ کہیں گے ڈیسینڈنگ لیم لیکن اس میں جو فیلٹریٹ ہوگا یہ پھر اوپر چڑھے گا چڑھنے والے کو چڑھائی ہم کہتے ہیں چڑھائی کو اندر پریزنٹ نہیں ہوتے بک میں تو نہیں ہے جنرل بتا رہا ہوں کسی جگہ پہ ہمارا اور آپ لوگ کا کام آئے گا کہ اگر ہم اور آپ اس ایمیجنری لائن کے علاوہ ایک ایمیجنری لائن ہم اور ایسے بھی لگا دیں اور آپ لوگ جو دیسینڈنگ لیم جو ادھر سے شروع ہو رہا ہے دیسینڈنگ لیمب اور جو ایسینڈنگ لیمب ہے اس میں پھر تین ایسینڈنگ لیمب اور تک ایسینڈنگ لیمب یہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو لوب آف ہندلی ہوتا ہے جب آگے جاتا ہے تو اس میں پھر سے یہ کانوولوشن شروع ہو جاتے ہیں دیکھ رہا ہے اس میں پھر سے یہ کانوولوشن اس سے پھر سے شروع ہو جاتے ہیں جب اس میں پھر سے کانوولوشن شروع ہو جائے تو جو مین باڈی ہے وہ تو کیپسولر پارٹ دور ہے نا جب دور ہوگا تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو ڈیسٹل کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو یہ ڈیسٹل ہوا پر ٹیو بیول ہے تو ٹیو بیول ہوا لیکن اس میں کانولوشن ہے تب جا کے ہم اور آپ لوگ اس کو ڈیسٹل کانولوٹی ٹیو بیول ہم اور آپ لوگ اس کو کہیں گے لیکن جو ڈیسٹل کانولوٹی بیول ہوتا ہے اس کو عام طور پر میں ڈی سی ٹی سے پھر اس کو ایبریوییٹ کرتا ہوں ڈیسٹل کانولیٹی ویول سے میں اس کو ڈی سیٹی کو میں اس قام طور پر ابریوییٹ کرتا ہوں اگر ہم اور آپ لوگ ڈی سیٹی میں بھی دیکھ لیں تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر تو یہاں پہ پھر کانولیٹ ہوں تو پھر اس کے اندر پھر تو برش بارڈر والے وہ سیلز ہوں گے نا نا اس کے اندر وہ سیلز پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ برش بارڈر والے جو سیلز ہوتے ہیں جو مایکرو ویلائی ہے وہ نفران میں صرف اور صرف صرف اور صرف پراغزیمل کانولیٹی ویول کی پراپرٹی ہے نہ یہ لپ آف ہلی میں ہوتے ہیں نہ یہ ڈیسٹل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ کانولیوشن تو پراغزیمل میں بھی ہے کانولیوشن ڈیسٹن میں بھی ہے لیکن اتنا آپ لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے کہ پراکزیمل میں کانولیوشن کم ہوتے ہیں ڈیسٹل کے اندر یہ کانولیوشن زیادہ ہوتے ہیں تب جا کے میں نے ڈیسٹل کو زیادہ کانولیوشن بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگ نیفرالوجسٹ بن گئے تو ادھر پہ پھر آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا ان کے کانولیوشن سے پتا چلتا ہے کانولیوشن زیادہ اس کا مطلب یہ ہوا شابہ سے کہ یہ ڈیسٹل والا ہے جہاں پہ کانولیوشن کم یہ پھر پراکزیمل والا ہے کیونکہ دونوں کے دونوں ٹیبیول ہیں ان دونوں میں فرق ہم پھر ایسے کرتے ہیں جبکہ جو دوسرا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پراکزیمل کو نکال دیں کانولیو ٹیبیول کو اور اس کے بعد آپ لوگ ڈیسٹل کانولیو ٹیبیول کو آپ لوگ نکال دیں اور دونوں میں جو کانولیوشن ہے اس کو آپ لوگ ختم کر لیں سٹریٹ کر لیں اور سٹریٹ کرنے کے بعد اگر آپ ایک دوسرے کو آپس میں اس کو رکھ لیں تو جو proximal ہوگا اس کی جو length ہوگی وہ زیادہ ہوگا جبکہ جو distal ہوگا اس کی length کم ہوگی اس کا مطلب کہ length proximal کا زیادہ ہے length distal کا کم ہے جبکہ convolution distal میں زیادہ ہے proximal کے اندر convolution کم ہے convolution کم ہوتے ہیں اس لیے آپ کے بکنے proximal کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت اللہ فضلی کا ہوا ہے یہ سب سے lengthی پارٹ جو ہوتا ہے یہ پھر یہ والا present ہوتا ہے تو ہر ایک پارٹ کی اپنی اپنی پراپرٹی ہے اپنی اپنی کیریکٹرسٹک ہے ایم سی کیوزم آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نفران میں یہ کس کی پراپرٹی ہے یہ کون سی والی ہوتی ہے تقریباً باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں ایک اندازے کے مطابق کہ اگر آپ لوگ اس نفران کا یہ جو ٹیوبولر پارٹ ہے جس میں تین مین پارٹس پریزنٹ ہوتے ہیں پراکزیمل ہے لوپ آف ہنلی ہے اور اگر آپ لوگ اس کو یہاں پہ لکھنا بیچا ہے تو پراکزیمل کا نلوٹی بیول ہے لوپ آف ہنلی ہے اور دیسٹل کا نلوٹی بیول ہے اگر آپ لوگ ان تینوں کو نکال دے اور کہیں اگر آپ لوگ اس کی لیندھ کر لیں تو تقریباً 3 سینٹی میٹر لیندھ 3 سینٹی میٹر لیندھ ایک نفران میں اس ٹیوبول کا بن جاتا ہے ہیمین بینگز کے بارڈی کے اندر جو دونوں کیڈنس ہوتے ہیں ان میں 20 لاکھ نفران ہوتے ہیں ہر ایک نفران سے اگر آپ لوگ اس کو نکالتے جائیں سٹریٹ کرتے جائیں ایک دوسرے کے پیچھے لگاتے جائیں تو آخر میں اگر آپ لوگ اس کی لیندھ دیکھ لیں تو بکس لکھتے ہیں کہ تقریباً 64 سے لے کے 65 کلومیٹر تک لیندھ اس کی بن جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا دیں کہ 64-65 کلومیٹر کی لیندھ کے تریٹ کو قدرت نے ایک کیڈنی کے اندر جس کی لیندھ 12 سینٹی میٹر ڈائی میٹر 6 سینٹی میٹر تکنیس 3 سینٹی میٹر رکھی ہوئی ہے فیس سائز ہے 64-65 کلومیٹر لیندھ کی کوئی چیز اس کے اندر رکھی ہوئی ہے فیزیکلی آرٹیفیشلی یہ بالکل ایمپاسیبل ہے لیکن قدرت نے کیا قدرت نے زبردست کمال کیا ہوا ہے قدرت نے زبردست کو کیا ہوا ہے تب جا کیا ہم کہتے ہیں فابے آئیئے آلائے ربے کو ماں تو قذبان اور آپ خدا کی کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ان میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے یہ بھی پریزنٹ ہوتی ہے یہ تو جی ہو گیا ڈسٹل والا یہ جو ڈسٹل ہوتا ہے جب یہ دور چھلا جاتا ہے تو ادھر پہ ایک اور ڈکٹ پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں کالیکٹنگ ڈکٹ ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کالیکٹنگ ڈکٹ اور جو کالیکٹنگ ڈکٹ ہوتا ہے اس کا نمبر کم ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہ بہت زیادہ نفران جو ہوتے ہیں کچھ بکس ہنڈریٹ تک لکھتے ہیں جو نفران ہوتے ہیں ان کا جو ڈسٹل کانولیو ٹی بیول ہوتا ہے وہ ان کالیکٹنگ ڈکٹ کے اندر اوپن ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ اگر یہ ایک کالیکٹنگ ڈکٹ ہے تو اس کے اندر ایک نفران کا ڈسٹل دوسرے کا تیسرے کا چوتے کا تو ایک کالیکٹنگ ڈکٹ میں تقریباً ون ہنڈریٹ تک نفران جو ہے یہ پھر اوپن ہوتے ہیں اور اس کی مثال عام طور پر میں سیونٹس کو ایسی ہی دیتا ہوں ایسے فر ایک زمپل اگر آپ لوگ گروں میں دیکھ لیں ہر ایک گر سے ایک پائپ نکلا ہوتا ہے گلی میں پھر مین پائپ ہوتا ہے تو ہر ایک گر کو اگر آپ لوگ کنسیڈر کر لیں کہ یہ ہمارا نفران ہے تو گلی میں جو مین پائپ ہوتا ہے وہ کالیکٹنگ ڈکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ گروں کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس سے نکلتا ہے اور اس کالیکٹنگ ڈکٹ کے اندر جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک نفران کو اگر آپ لوگ گن کر سیڈر کر لیں اور اس گر سے جو بھی کوئی چیز ہوگا وہ نکلے گا اور کالیکٹنگ ڈکٹ میں اور اور گروں سے بھی اس کالیکٹنگ ڈکٹ کے اندر آ جائے گا اس کا مطلب کہ کالیکٹنگ ڈکٹ کا جو نمبر ہے وہ نفران سے ہمیشہ کیلئے کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا یہ تو تھوڑی سٹوری ہو گئی ہے شابہ سے کہ جو نفران ہوتا ہے اس کے کیپسولر پارٹ میں کون کون سے ہی سے ہوتے ہیں اور ٹیوبولر میں کون کون سے ہیتے ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگ کو وہ آرٹریوڑ کی سٹوری بھی آپ لوگ کو سمجھا دی ہے لیکن ہم اور آپ لوگ اب آجاتے ہیں کہ جب ایفیرنٹ نکلا تو پھر کیا ہوتا ہے جو ایفیرنٹ نکلا میں نے بتایا ہوتا بعد میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا تو میں اس سائن آف انٹروجیشن کو ہٹا رہا ہوں اب بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے لیکن یہ کہاں سے آیا ہوا تھا یہ سٹوری میں آپ لوگوں کو سمجھا ہی تھی اب تھوڑا سا پلیز مارکر کے نشان کو دیکھتے جائیں جب یہ ایسے آ جاتا ہے تو جو پراکزیمل ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ بلکل ایسے آتا ہے ایسے بلکل اس کے اوپر آتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے یہ سنیک ہوتا ہے پلانٹس کے اوپر بات دفعہ ایسے روٹیٹ کر لیتا ہے یا کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ پروتے کہتے ہیں پروتے وہ جو کوئی اور پلانٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ایسے جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کی پوزیشن کو دیکھ لیں وہ کائلڈ ہے کوئلنگ ہے سپرنگ کی طرح یہ ایسے اس کے اوپر جاتا ہے کوئلنگ فارم ہے لیکن صرف passible کے اوپر ایسے جاتا ہے جو ہی یہ loop of hinley کو آ جاتا ہے تو loop of hinley تو straight ہے نا تو پھر یہ جو efferent arteriol ہوتا ہے یہ بھی پھر straight ہو جاتا ہے straight straight جاتا ہے بلکل you shape بنا لیتا ہے اور جو ہی یہ distal کے اوپر آ جاتا ہے distal میں اس کے اوپر پھر سے کائلنگ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ distal کے اوپر بھی کائلنگ ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے سب کیا ہوگا لیکن فیلحال ایفیرنٹ نے کیا کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ باشنا مجھا دی ہے اس کا مطلب کہ جب ایفیرنٹ نکلا تو جو ٹیوبولار پارٹ ہے اس کے اوپر ایسے سنیک کی طرح پروتے کی طرح روٹیٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس لفظ کو دیکھ لیں وہ کائلنگ ہے کائلنگ ہوتا ہے لیکن جو لوب آف ان لے اس کے اوپر وہاں پہ کائلنگ نہیں ہوتا اس کے اوپر یہ سٹریٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو کوئی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دی ہے یہ پوری کی پوری جو نیٹ ورک ہے جو یہاں پہ پریزنٹ ہے اس کالڈ دی پیری پیری اور ٹیوبولار اور کیپیلریز ہم پھر اس کو کہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس پیری ٹیوبولار کیپیلری کو دیکھ لیں جب یہ نیچے لوب آف ان لکھ آ جاتا ہے تو پھر یہ سٹریٹ ہو جاتا ہے اور سٹریٹ ہے ویسل ہے تو ویسل کو ہم اور آپ لوگ وازہ اور سٹریٹ کو ہم ریکٹا ریکٹا کہتے ہیں سٹریٹ کو سو وازہ ریکٹا سٹریٹ ویسل تو یاد رہا کہ وازہ ریکٹا کیا ہے یہ پیری ٹیوبولار کیپیلری ہے لیکن وازہ ریکٹا کیا ہے یہ پیری ٹیوبولار کیپیلری ہے لیکن وہ پیری ٹیوبولار کیپیلری جو لوب آف ہنڈی کے اوپر پریزنٹ ہے اس کو ہم پر ایک خاص نام دیتے ہیں وازہ ریکٹا کیونکہ یہ سٹریٹ ہے لیکن ایسے ہول ہم اس پورے سب کو ہم پیریٹیوبولر کیپلریز ہم اس کو کہتے ہیں لیکن جو صرف لپ آف ہنلی والا ہے اس حصے کو ہم پھر ایک خاص نام دیتے ہیں وازاریکٹا اگرچہ وازاریکٹا اس پارٹ آف تی پیریٹیوبولر کیپلریز ون اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو ایک اور پائنٹ بھی بتا دوں بڑے عجیب سی باتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ان میں سے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گلومیدورس کے اندر جو بلڈ کے آرٹریولز تھے وہاں پہ لپس تھے جو پراغزیمل لپ آف ہنلی اور جو ڈیسٹل والا ادھر پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں وہاں پہ کانولوشنز تھے لیکن اگر آپ لوگ اس پیریٹیوبولر کیپلری میں دیکھ لیں تو وہاں پہ کائلنگز ہے اس کا مطلب کہ تین مختلف قسم کے الفاظ ہمارے سامنے آگئے ہیں لپس بھی ہوتے ہیں کائلنگز بھی ہوتے ہیں کانولوشنز بھی ہوتے ہیں لفظ ہے کہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو پھر استعمال کرنا ہے تو یہ بھی پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے نیکسٹر جب ہم اور آپ لوگ تھوڑا سا آخر میں جاتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا یہ ابھی ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں لیکن اسے پہلے میں ایک اور پائنٹ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کہیں پوچھا گیا کہ اس پیریٹیوبولر کیپلری کس سے بنی ہوئی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایفیرنٹ آرٹریول سے بنی ہوئی ہے ایفیرنٹ کس سے بنا ہوا ہے وہ ایفیرنٹ سے بننا ہوا ہے فیلحال ہم اور آپ لوگ سٹرکچر ڈسکرائب کر رہے ہیں فانکشن فیلحال ہم اور آپ لوگ اس کا ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں اور بعد میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اب تھوڑا سا آپ لوگ سوچیں ایفیرنٹ آرٹریول میں آکسیجنیٹی بلڈ تھا وہ ادھر پہ انٹر ہو گیا تو اکسیجن کو سیلز استعمال کرتے ہیں تو ادھر پہ پورڈو سائٹس ہیں وہ بھی اس سے اکسیجن لیں گے خود بلڈ کے پہلے رہی ہے وہ بھی اکسیجن استعمال کر رہا ہے تو جب یہ ایسے جاتا ہے جاتا ہے تو اکسیجن جو ہے اس کو برش بارڈر سیلز بھی یہاں پہ استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ نیفرانٹ جو ہے اس کا ٹیبلر پر تو اکسیجن کی کنسنٹریشن سلوڑی ان گریجوالی کم ہوتی ہے سلوڑی ان گریجوالی کم ہوتی ہے اور ہم اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوا تھا کہ جب یہ اکسیجن کو لاس کر لیں تو اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ پھر بلووش سا ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ جب ادھر پہ یہ بلڈ پہنچ جائے تو ادھر سے اس کا جو کلر ہوگا نا یہ پھر بلووش ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک یہ ہوا بلو اس طرح سے کسی اور نے فران کا بلو کسی اور نے فران کا بلو اس کا کلر بلو ہوتا جائے گا اس کے بعد یہ بلو ہوتا جائے گا تو پھر یہ جو بلو بلو ہوتے ہیں یہ پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سارے اکٹے ہو جاتے ہیں سارے اکٹے ہو جاتے ہیں اور جب اکٹے ہو جاتے ہیں تو ایک ہی چیز کو بنا لیتے ہیں جس کو ہم اور آپ لوگ وین کہتے ہیں اور وہ جو وین ہوتا ہے وہ پھر کیڈنی سے نکل جاتا ہے تو ایک حلقا سا چوٹا سا ڈائیگرام کیونکہ بورٹ کے اوپر جگہ نہیں ہے میں اس کو بنا لیتا ہوں اگر ہمارے ساتھ یہ کیڈنی تھی تو اس میں رینل آرٹری انٹری کر گئی تھی وہ رینل آرٹری جب انٹری کر گئی تو کیا کیا اس دس لاکھ برانچز میں ڈیوائیڈ آؤ ریڈیوائیڈ ہوا لیکن جب وہ ڈیوائیڈ آؤ ریڈیوائیڈ ہوا سو یوں نو وہ جو دس لاکھ برانچز ہے ہر ایک برانچ کے انڈ پہ ایسا بلو بلو ہو رہا ہے وہ جو دس لاکھ بلو بلو ہیں وہ پھر سارے کے سارے کمبائنڈ ہو جاتے ہیں کالیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک رینل وین کی فارہ میں اس سے پھر نکل جاتا ہے تو اگر میں پوچھو رینل وین کس چیز سے بنا ہوا ہے تو آپ لوگ پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دس لاکھ تھی وہ پھر یونائیڈ ہوئے ہیں لیکن آرٹریول کیسے بنے ہوئے ہیں وہ جو آرٹری ہے جب یہ انٹری کر لیتے ہیں تو وہ دس لاکھ میں دیوائیڈ اور ری دیوائیڈ ہو جاتے ہیں دس is the typical structure of a nephron one thank you very much